بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ازادی کے مہینے میں ازادی کا جشن مناتی قوم پر دشمن نے ایک بار پھر وار کیا وطن عزیز پر قیامت ٹوٹ پڑی ناظرین ایک حملہ کوئٹا میں کیا گیا جس میں تقریباً ستر سے زائد لوگ شہید ہو گئے اور ایک حملہ گزشتہ روز پارلیمنٹ سے ہوا جو اپنی ہی سیکیورٹی فورسز پر تانہ بانہ کھینچا گیا اور کہا گیا کہ ایسے اداروں کے سربراہان کو ہٹا دیا جائے جنہوں نے تحقیقات کرنی ہیں یا جنہوں نے سیکیورٹی کے ذمہ داری لینی ہیں اگر سیکیورٹی کا کام سیکیورٹی اداروں کا ہے تو حکومت بھی اس سے خود کو معورہ نہیں کر سکتی آج چودری نصار علی خان نے قومی اسمبلی میں یہ بیان دیا کہ جو گزشتہ روز پارلیمنٹ کے اندر سے آواز آئی اس پر ان کو شدید دکھ ہے جس پر اپوزیشن نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے واک اوٹ کیا تاہم وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے اپوزیشن کو منا لیا لیکن بات یہ ہے کہ اگر حکومت یہ کہتی ہے یا حکومت یہ سوچتی ہے کہ وہ خود کو ان تمام سیکیورٹی کے معاملات سے معورہ کر لے تو یہ درست نہیں ہے حکومت نے نیشنل ایکشن پلان بنایا جس پر آج تک کوئی عمل نہیں ہو سکا نیکٹا کا ادارہ بنایا گیا نیکٹا نے دو سالوں میں کیا کیا صوبائی ایپیکس کمیٹیوں نے کیا کیا یہ وہ سوالات ہیں جن کا حکومت کو جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہے کوئٹا میں ایک افسوسناک ثانیہ ہوا جہاں پر سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی پروائیڈ کرنا وہاں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ سیکیورٹی اداروں کو وہ ممکن تعاون فراہم کیا جائے تاکہ جو ملک بھر میں کہا جاتا ہے کہ ایک امن قائم کیا جائے وہ ایک یقینی بنایا جا سا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپریشن ضربے اصف کے بعد دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور اب دہشت گرد آخری سانسے لیتے ہوئے ملک میں ایسی کاروائیاں کر رہے ہیں اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے اجمیرسہ سٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان مسلم اقنون کے رہنما میاں مرغوب صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مہنیر انور راجہ صاحبہ اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر چیما صاحب تینوں مہمانوں کا بہت زیادہ شکریہ بات کا غاز چیما صاحب سے ہی کروں گا چیما صاحب کل پارلیمنٹ میں ایک آواز اٹھائی گئی اور کہا گیا کہ سیکیورٹی اداروں کے وہ سربراہان جن کی ذمہ داری ہے تحقیقات کرنا ان کو ہٹا دیا جائے یہ بھی ایک حملہ تھا ایک حملہ وہ تھا جو کوئٹا میں کیا گیا دہشتگردوں کی جانب سے اور سیاسی جماعتیں جن کا کام تھا اس حملے کے بعد ہمارے زخموں پر مرہم رکھنا انہوں نے ایک نیا زخم دے دیا کل یہ بیان دے کر کیا کہیں گے اس پر انتہائی ایک علمناک ایک افسوسناک واقعہ ایک ثانیہ ہوا جس جس کا پوری قوم کو غم بھی ہے اور سب نے اس کی مضامت بھی کی لیکن ہم افسوس کی بات یہ کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جب کوئی ثانیہ واقعہ ہوتا ہے تو دیفنیٹی اس کے کچھ سٹریٹیجک گولز ہوتے ہیں جو اچیف کرنا مقصد ہوتا ہے حملہ کرنے والوں کا اور پھر ہم ایک دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے الائز جو ہیں وہ الٹا جو ہے اپنی ہی سیکیورٹی جنسیز کے اوپر جب دھاوا بول دیں تو پھر تانا بانا جھوڑنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا اور ایک طرف حکومت کے اپنے انٹیریر منسٹر نے وہاں پہ بیان دیا کہ روح کی انوالمنٹ ہندوستان کی انوالمنٹ کے شواہد اس میں ملتے ہیں تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کے اپنے خاندان کے لوگوں کی طرف سے ٹویٹ سوشل میڈیا پہ کی جاتی ہیں کہ ہندوستان سے تجارت کو خطرہ ہو سکتا ہے اس قسم کی باتوں سے تو یہ وہ تمام چیزیں جس سے میرا میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے لیے یہ ایک 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 سپوریر بھی ہوگا ان لوگوں کے اصل چہرے جو ہیں بے نکاب ہوئے کہ ان کے اصل عزائم کے ہیں کیونکہ ہمیں یہ تو پہلے ہی پتا ہے کہ ان کی جائدادیں ان کے بینک اکاؤنٹس ان کے سٹیکس ان کا جینہ مرنا جو ہے وہ مل سے باہر ہے یہاں پہ تو صرف وہ لوٹ مار اور ایک کہتے ہیں نا کہ اپنی باری لگانے کی نیا پہ آتے ہیں لیکن کوئٹا والے واقعے کے بعد اور پھر آج جو اسیمبلی میں اجلاس ہو رہا ہے زین اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو عملی طور پہ ہونا چاہیے تھا سب کی طرف سے سیاسی بیان بھی آئے سب نے مضامت بھی کی لیکن حکومت کی جانب سے اگر آپ دیکھیں ابھی انٹیئر منسٹر کی بھی میں سپیس سن رہا تھا تو اس کے اندر بھی انہوں نے کوئی واضح کوئی سٹریٹیجک کوئی پلان نہیں دیا کوئی آگلا لا عمل کوئی سامنے نہیں آیا حالانکہ ایسے واقعے کے بعد جب پوری قوم اس کو ایک قومی ثانیہ کے طور پر لیا جا رہا ہے اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل نیکسنل پلان کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں نے سپورٹ کیا حکومت کو ابھی آپ نے خود بھی اپیکس کمیٹیز کا ذکر کیا تو سبائی حکومتوں اور وفاقی حکومتوں کی ذمہ داریاں آتی ہیں اور ایسے موقع کے اوپر تو دیفنیٹلی عملی طور کے اوپر کچھ کچھ کہتے ہیں کچھ دوبارہ ایک نو عزمے نو کی ضرورت ہوتی ہے دوبارہ آپ کو ری سٹریٹیجائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ضرورت تو اس بات کی تھی کہ پرائیم منسٹر یا انٹیئر منسٹر آج جسے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے زیرو ٹولرنس رکھنی ہے ٹیروریزم کے خلاف ہم جو افواج پاکستان اور سیکیورٹی کے اداروں کو ٹوٹل جو ہے فور ونس گو اہیڈ دیں کہ پاکستان کے کسی بھی چپے میں دیشترگرد پائے جائیں ان کا وہاں سے خاتمہ کریں مطلب یہ ملکم درست بات کیا ہے مضامتی بیانات اور ایسی باتیں تو سامنے آتی ہیں لیکن جو عملی طور پر کام کرنا ہوتا ہے آپ کے سامنے جو کام ملٹری کوٹس کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گئے تلخ فیصلہ تھا لیکن سیاسی جماعتوں نے کیا بیکاوز آپ کی جوڈیشل جوڈیشری میں کپیسٹی نہیں تھی لیکن اس کے بعد وفاقی حکومت نے کیا کیا جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے کیا کیا جوڈیشل جوڈیشری کی کپیسٹی کی حوالے سے کیا کیا وہی بات ہے جی مطلب کہ ہم حکومت سے ماغرہ نہیں کر سکتے حکومت اسی طرح سے ہٹا نہیں سکتے اگر سیکیورٹی فورسیز کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی پروائیڈ کرنا تو حکومت کی بھی بہت زیادہ ذمہ داری ہے گزارش یہ ہے زین صاحب کے میں جب اسی طریقے سے ہمارے پاس بھی ایک صوبے کی ذمہ داری ہے اور آپ جانتے ہیں پسلے پندرہ سال سے وہاں پہ جو ہے آرمی پاکستان آرمی ہیں پاکستان سیکیورٹی کے ذارے وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں جب ہمیں حکومت ملی مطلب وہ جماعت جس کو پہلی دفعہ حکومت کرنے کا موقع مل اس نے آتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا جو ان کے باس میں تھا پولیس جیسے ادارے گورن نے ٹوٹلی دی پولٹیسائز کے یعنی ٹوٹلی سیاست سے پاک کر دیا اس کے بعد وفاقی حکومت کے ساتھ فواج پاکستان کے ساتھ میرے حال ہے گواننس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں جتنے انڈیکیٹرز جتنے سرویز ہوئے کے پی گے کی حکومت وہ ان سب سے آگے ہے نیکن جو کام فاقی حکومت کے کرنے والے ہیں اور خاص طور پر آج کیونکہ اجلاس ہو رہا ہے اور وزیراعظم پاکستان وہاں پہ بھی تشریف لائے ہیں جو دیفنیٹی ان کو تو یہ بتانا چاہیے تھا کہ تمام پارٹیز کو بلا کے اپنے ای پی سی کال کی نیشنل ایکشنل پلان کے اوپر فیصلے ہوئے تو اس کے اوپر عمل درامت کہا ہے میرین انور راجہ صاحبہ کو مجھے پروگرام میں ایڈ کرنا ہے یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا اتنا بڑا اور اس کے بعد ہماری پارلیمنٹ کے اندر سے بعض سیاسی رہنماؤں نے سیکیورٹی فورسز پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی یہ وقت تو تھا کہ سیاسی جماعتیں متحد ہوتی اور قوم کو متحد کرتی اور قوم کو یہ یقین دلاتی کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں قوم کے پیچھے ہیں لیکن یہ کہا گیا کہ سیکیورٹی ادارے ناکام ہو چکے ہیں سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کو ہٹا دیا جائے یہ بیان محمود اچھکزی صاحب کا ہی ہے یا ان سے دلوایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بیان ان کا ہے یا ان سے دلوایا گیا یہ تو صرف وہی بتا سکتے ہیں دوسرا دیکھئے جو سانہا کوئٹا ہے اس میں ہمارے وکلا برادری ہمارے بھائی وہاں شہید ہوئے ہیں اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اور میں تمام بار اسوسییشن خاص اور پہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی طرف سے ڈیمانڈ کرتی ہوں پاکستان پیپرس پارٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ خدارہ اور کتنی شہادتیں چاہے کے ان قوانین کو اور ان کی امپلیمنٹیشن کے ہونے کے لیے آپ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان بہت مجبوری میں اور بہت میں سمجھتی ہوں کہ دلوں کو تھام کے کوئی جمہوری حکومت یا کوئی جمہوری فورس جو ملٹری کوٹس ہیں اس کو جب بھی اجازت دیتی ہے تو میں سمجھتی ہوں وہ اپنی عزت پر بات لے کے وہ دیتی ہے وہ بھی دے دیا گیا تو کیا چینج آئی خیبر پختونخواہ میں آپ نے دیکھا جیل بریکس ہوئے اور اس کے بعد اے پی ایس کا واقعہ ہوا جہاں بچوں کی شہادتیں ہو گئیں کس کو کس کو الزام دے کیا وہاں کی پولیس کا فیلئر تھا سیویلین حکومت کا فیلئر تھا یا آرمی کا فیلئر تھا دیکھئے ہم تو سوال پوچھنے والے رہ گئے اپوزیشن ڈیمانڈ کرتی ہے آج وکلا برادری یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ خدارہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے کتنا بجٹ دیا اگر آپ نے بجٹ نہیں دیا تو لائے عمل کیا ہے خدارہ کاغزوں میں باتیں کرنا چھوڑ دیں مضمت کرنا چھوڑ دیں مضمت کے لیے ہم ہیں جن کے پاس آثورٹی نہیں ہے جن کے پاس وسائل نہیں ہے جو اپوزیشن ہے جو عوام ہیں وہ مضمت کر سکتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ حکومت ہیں آپ کے پاس وسائل ہیں آپ کے پاس تمام فورسز ہیں کیا آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے کیا آپ انکیپیبل ہیں کیا آپ کی سمجھ میں کمی ہے خدارہ اگر کمی ہے تو آپ ہم سے مدد لے لیں ہم تو ہر طرح کی مدد نیکٹا آپ نے بنایا کیا کیا آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا اس میں کیا کیا بدرسوں کی ریفارم کے لیے کیا کیا قانون کو آپ کہہ رہے تھے بدلیں گے اس کے لیے کیا کیا اتنے آپ کے میں سمجھتی ہوں پڑے لکھے لوگ جنہوں نے زندگی گزار دی میں اپنے وکلا برادری کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے کاغذ اور کلم ان کا اتھیار ہے آج وہ نہیں ہیں ان کی فیملیز رو رہی ہیں اور ڈیمانڈ کرتی ہیں اور یہ بات بھی ختم ہو جائے گی یہ بات بھی فیزل آؤٹ کر جائے گی ایک مہینے بعد کوئی چیز آ جائے گی ہر دفعہ کسی نہ کسی سانہے کا انتظار کرتے ہیں ایک سانہے ہوا اے پی ایس کا پشاور میں اس کے بعد سیول اور ملٹری کے عادت سر جوڑ کے بیٹھی اور اس کے بعد جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا نیشنل ایکشن پلان کہاں گیا آج دب دو سال بعد کوئٹہ میں دھماکہ ہوتا ہے تو پھر حکومت کو یاد آتا ہے کہ شاید انہوں نے نیشنل ایکشن پلان پر کوئی بریفنگ دینی ہے کوئی نیشنل ایکشن پلان پر کوئی کام کرنا ہے صرف سانہے کا انظار کرتی ہے حکومت شکریہ جی آپ نے اس مضور مجھے موقع فرام کیا کہ میں بھی بات کر سکوں چیمہ صاحب نے مہرین راجہ صاحب نے بھی اپنے انداز میں بات کیا بات یہ ہے کہ یہ سانیہ جو ہے انتہائی افسوسناک ہے ہمیں ایسے موقع کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے اگر تنقید برائے تنقید ہو اور اس میں کوئی اصلاح کا پہلو نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج آپ اچھا قضی صاحب کے بیان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو وہی کام پھر بڑی معذرت کے ساتھ چیمہ صاحب نے وہی کیا ہے مہرین راجہ صاحب وہی کام کر رہی ہیں نہیں سر ایک سیاسی لیڈر بیان دے رہا ہے پارلیمنٹ میں ایک ایسے موقع پر جب کوئیٹا کو خون میں نہلا دیا گیا ستر سے زائد لوگ شہید ہو گئے ایک بندہ پارلیمنٹ میں بیان دے رہا ہے ہم اس کو ڈسکس بھی نہ کریں سر یہاں پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایسے موقع پر یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہی تو قوم بھی چاہتی ہے یہی تو تمام سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے یہ جو دہشتگردی ہو رہی ہے یہ پوری پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے پاکستانی قوم کے خلاف ہو رہی ہے آج ہمارے ادارے ہماری ایجنسیاں ہماری گورنمنٹ اس کے خلاف جو ہے وہ آج حالت جنگ کے اندر ہے ملکل سائی اور اس حالت جنگ کے اندر یقیناً یہ ایک ایسی لڑائی ہے کہ جس میں آپ کا دشمن جو ہے وہ انسین ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے وہ اگر دیکھیں یہ ایک روایتی جنگ ہوتی جس میں دو ملکوں کی سپاہ آمنے سامنے ہوتی ہیں جنگ چلتی ہے دس دن پندرہ دن مہینہ اس میں فیصلہ ہو جاتا ہے یہ وہ جنگ نہیں ہے اس میں آپ کا دشمن آپ کے اندر چھپا ہوا ہے اور کوئی پتہ نہیں لگتا کہ وہ کہاں سے نکل آتا ہے اس کے اوپر دیکھیں جب سے نیکشنل ایکشن پلائن کے اوپر ہم نے کام شروع کیا اس کے بعد آج دیکھیں اس عرصے کے اندر دو سالوں کے اندر بڑا اس کے اوپر ہم نے اس کو منیمائز کیا ہے میں تنقید نہیں کرنا چاہتا کہ میں یہ کہوں کہ جی پچھلے پانچ سال آپ کے پاس گورنمنٹ تھی تو آپ کا اور ہم اپنا موازنہ کر لیں میں نہیں یہ کہنا چاہتا اصل بات یہ ہے کہ اصل بات جس کو آج کوئی نہیں کرتا یا اگر تنقید کرنا چاہیے تو وہ یہ بات ہے کہ آج نائن الیون کے واقعہ کے بعد وہ جو فور سٹار جنرل تھا جو آج ملک سے سر آج پارلیمنٹ میں بھی یہی بات ہوئی کہ مشرف صاحب کی پالیسیوں کی اگر وہ پالیسیاں ختم کریں اگر آپ کی حکومت عظمہ دار ہیں اگر فرد باہر نے فیصلہ کر لیا امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے کا اور اس کی جنگ کو اپنی جنگ اپنے گلے میں ڈال لی اور آج یہ تباہی ساری اس دن سے شروع ہوئی ہے اور اس دن سے آئی پاکستانی قوم قربانیاں دے رہی ہے آج یہ ایک نئی بحث ہے آج نے پارلیمنٹ میں بھی دیکھنا کہ حکومتی جو عرقین ہے انہوں نے سارا رخ جو ہے وہ مشرف کی حکومت پر موڑ دیا یہ وقت ہے کہ ہم یہ بلیم گیم کریں آج حکومتی کئی لوگوں نے جو ہے وہ تقریر کیا اور انہوں نے کہا جی کہ مشرف صاحب کی پالیسیاں تھی جو ہمیں دہشتگردی دے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ساری زندگی پاکستان کو اسی دہشتگردی کا سامنا رہے گا کوئی حکومت سنجیدہ نہیں ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایسی بات نہیں ہے کہ خاتمہ نہیں ہو سکتا بلکل انشاءاللہ دہشتگردی کا خاتمہ ہوگا پاکستان کے اندر نیکن اس کے لیے ضرورت ہے ہمیں ایک دلیر اور محب وطن جو ہے لیڈرشپ کی اور میاں صاحب نے ابھی جو بات کی کہ ہم ایک طرف کہتے ہیں ہم حالت جنگ میں یہ کیسی اظہار چکچہتی کی یہ حمایت کر رہے ہیں کہ ایک طرف ملک حالت جنگ میں اور ایک شخص جو ہے وہ آپ کے اپنے قومی اداروں کے اوپر جو ہے کریٹسائز کرتا ہے ان پہ دعویٰ بول دیتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اظہار چکچہتی ہے میاں صاحب کوئی خدا کا خوف کریں اور اپنے لیڈروں کو بھی کوئی خوف ہے خدا دلوائیں کیونکہ بعد یہ ہے کہ میرا اور میرے جیسے بہت سے میڈل کلاس لوگ ہیں ہمارا جینا برنا تو ہیسی پاکستان کے اندر ہے ہمارے تو نہ جدہ اور نہ لندن کے اندر فلیٹس ہیں نہ بینک اکاؤنٹس ہیں میرے بھائی ہم نے تو یہی رہنا ہے لہٰذا خدا رہا یہ جو آپ لوگ نے رٹ لگائی ہوئے کہ جی پنجاب کے اندر جو ہے کسی قسم کا آپریشن نہیں ہو سکتا اور بھائی میرے یہ چھوٹو گینگ والا واقعہ یہ کسور یہ مولٹاون یہ صبح شام جو یہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ کے لیڈروں نے پنجاب کو جو ایک پولیس سٹیٹ بنا کے رکھتی ہے پولیس جیسے ادارے کو تباہ کر کے رکھتی ہے لہٰذا اب ان کے بس کی بات نہیں ہے اور ہمیں یہ بطور ایک پاکستانی بات کا عظم کرنا سائی ہے کہ ہمیں سپورٹ کرنی ہے اپنے فوسز کی کہ وہ پاکستان کے چپے چپے سے دہستگردی کا خاتمہ کریں آپ کسی قسم کی یہ سیاسی سودے بازی اور اگر ان لوگوں اگر ہم نے ان سیاسدانوں اور ان سیاسی حکومتوں کے اور ان حکمرانوں کے اگر ہم نے ان کی اگر سٹیکس کو دیکھنا ہے اور پوری قوم کا مستقبل دعو پر لگانا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کے ساتھ بہت بڑی گداری ہوگی میاں صاحب بلکل ٹھیک ہے مجھے ہمیں ایک بریک لینے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی پر بات کریں گے کہ یہ جو اچکدری صاحب کا بیان ہے یہ سیکیورٹی فورسز کا مرال ڈاؤن کرنے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج اپوزیشن لیڈر نے بھی قومی سملی میں بڑی دھواندھار تقریر کیا ہے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے ملٹری کوٹس حکومت کے کہنے پر بنائی نیشنل ایکشن پلان بنایا صوبائی اپیکس کمیٹیاں بنائی اور اس کے باوجود یہ حملے ہو رہے ہیں تو حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت اس کو کیوں نہیں آن کری بریک کے بعد اسی پر بات کریں گے ہمارے سوات رہیے گا بریک کے بعد خوش حامدید اچھیمہ صاحب یہ جو اچکزئی صاحب نے بیان دیا ہے یہ سیکیورٹی فورسز کا مرال کتنا ڈاؤن کر سکتی ہیں چونکہ کل سے یہ ایک بحث سٹارٹ ہوئی بھی ہے کہ اس موقع پر اچکزئی صاحب کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا چونکہ پہلے ہی ہم حالت جنگ میں ہیں آپریشن ضرب جاری ہے سیکیورٹی فورسز لڑ رہی ہیں اوپر سے آپ نے ایک ایسا بیان دے دیا جس نے ساری ظاہرہ کے اس اس فوج کا جس نے گزشتہ کئی عرصے سے کئی سالوں سے جو وہ جنگ لڑ رہی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ تو یہ کتنا مرال ڈاؤن کر سکتی ہے دیکھیں مرال بلکل ڈاؤن نہیں ہوگا ظاہرہ پوری قوم جو ہے وہ اپنے امام فورسز کے شانہ پشانہ کھڑی ہے اور ایسے واقعات سے جو ہے بلکل اس پہ اثر نہیں پڑے گا جس جذبے کے ساتھ ہماری فورسز لڑ رہی ہیں اور ان کی قربانیاں بلکل رائے گا نہیں جائیں گی لیکن ایک چیز ہے جو آپ نے بات کی دیکھیں حملہ کرنے والوں کا بھی ایک مقصد تھا یہی مقصد تھا کہ جو جاری کامیاب آپریشن ہے اس قسم کے واقعے سے جو ہے ان کا مرال ڈاؤن کیا جائے اور اچکزئی صاحب نے بھی وہی کام کیا ہے جو دہشتگردوں نے جو گول گول تھے ان کی بیان سے تو لگتا کہ گول دونوں کے ایک جیسی تھے کہ وہ مقصد جو ہے وہ مرال ڈاؤن کرنا تھا لیکن وہ دونوں جو ہے اپنے مقصد میں بالکل کامیاب نہیں ہو سکیں گے لیکن ابھی جو تھوڑی در پہلے آپ نے پہلے بات کی ذہن گزارس یہ کہ جب نیشنل ایکسنل کلان کے تحت جب کچھ نکات کے اوپر فیصلہ ہوا کچھ جو جو چیزیں حکومتوں نے کرنی تھی ابھی کچھ دن پہلے ابھی میرین بی نے بھی کہا کہ جناب یہ واقعہ پھر ہفتے دو چار دن میں جو بدل جاتے ہیں نئے ایشوز آ جاتے ہیں ابھی دس دن پہلے کی بات آپ مجھے بتائیں پوری قوم نے دس دن مسلسل رینجرز کو اختیارات دینے کا جو ڈراما تھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ کرمینل نیگلیجنس نہیں ہے کہ اس قسم کے ایشو کے اوپر جو ہے اپنی سیاسی سودے بازی کر رہا ہوں اور اپنی انار کے اوپر یا اپنی کوئی دھانس دھاندنی چلانے کی کوشش کر ہے اگر کوئی اقساسی حکومت تو کیا یہ قوم کے ساتھ یہ غداری نہیں ہے کیا یہ اس قسم کے اقدامات سے جو اعتماد کی ہے قوم نے ان کے اوپر کیا اس کی نفی نہیں ہوتی پھر بیٹھ کے ہم ٹی وی پہ بات کریں کہ جناب وہ صرف دوسروں پہ الزامات لگائیں گے تھی وفاقی حکومت نے کچھ نہیں کیا صبحی حکومتوں نے کچھ نہیں کیا جن کی ذمہ داری تھی وہ جواب دے ہیں قوم کو بلکو ٹھیک ہے ان کے پاس ان کے پاس اب کسی عذر کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی تمام قوم پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹیز ایون پاکستان تحریک انصاف جیسی جماعت جس کو شدید اختلاف ہے حکمرانوں کے ساتھ لیکن اس نشوق کے اوپر ہم نے ان کو فل سپورٹ دی ہے آج حمیران خان صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دیا کہ دہشت گردی کا خاتمہ کنے کے لئے تمام سیاسی جماعتیں متحدہ ہیں میری ننور راجہ صاحبہ یہ ایک علمیہ ہے ہم نے دیکھا جب بھی کسی سیاسی جماعت پر بات آتی اب سندھ میں اگر آپ کی پارٹی کی حکومت ہے تو وہاں پر اپکس کمیٹیوں نے کیا کام کیا وہاں پر تو کپتان وزیر علیہ سندھ ہے اور جب رینجرز اختیارات کا معاملہ ہوا وہ بھی کتنا تاخیر سے ان کو اختیارات دیے گئے یہ سب مطلب تمام حکومتوں کی تمام صوبائی حکومتوں یہ ذمہ داری ہے بالکل ہے ذمہ داری ہے اور ہر صوبائی حکومت وہ کسی بھی صوبے کی ہو اس نے اپنے ضروریات کے مطابق قانون کے اندر رہتے ہوئے کیا ڈیمانڈ ہے عوام کی اس کے مطابق اختیارات لینے بھی ہیں اور اختیارات دینے بھی ہیں خیر میں اس بحث میں تو بالکل نہیں جاؤں گی کہ وہاں رینجرز کو کیا اختیارات دیے گئے پانچ دن لیٹ ہو گئے یا بیس دن بعد ملے رینجرز وہاں کئی سالوں سے ہے اور کام کر رہی ہے اپنا اگر بیس دن لیٹ ہو گئے تو بیس دن آگے چلے گئے دیکھئے جس صوبے میں سیکیورٹی لیپس ہوتا ہے وہاں کسی نہ کسی کی تو ذمہ داری ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے یہی بات کی تھی کہ اگر اے پی ایس کے اندر شہادتیں ہوتی ہیں بچوں کی تو کون ذمہ داری لیتا ہے کیا پولیس یا سیویلین حکومت ذمہ داری لیتی ہے یا پھر فورسز ذمہ داری لیتی ہیں اگر پنجاب کے اندر پارکس کے اندر بچے ہماری بہنیں ہمارے بھائی شہادت پا لیتے ہیں تو وہ کس کی ذمہ داری ہوگی اچھا کراچی چلے جائیں سندھ چلے جائیں اگر سیکیورٹی لیپس ہوتا ہے تو کس کی ذمہ داری ہے آخر یہ آپس میں ایک دوسرے کو برا کہنا بند کرتے ہوئے ایک نیشنل سوچ کیوں نہیں ہمارے اندر آتی میں سندھ میں گھسی رہوں وہ پنجاب میں گھسے رہیں گے وہ حیبر پختون خوا بھئی میں پاکستانی ہوں یہ سارے صوبے میرے ہیں اگر کہیں لیپس ہو رہا ہے کوئٹا کے اندر وہ کلہ برادری پوری آج بلکل شہادتیں شہادتیں ہیں خدارہ تو کیا میں پنجاب میں بیٹھی ہوں تو کیا وہاں یہ بات نہیں ہے خدارہ اس سوچ سے باہر نکلیں ہمارے تمام بھائی پولیٹیشنز اس سوچ سے نکلیں پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی ذمہ داری اگر لیپس ہوتا ہے تو کون لے گا اگر کامیابی ہوتی ہے تو کون کریڈ لے گا بھائی جس نے لینا ہے وہ لے مگر کب تک شہادتیں ہوتی رہیں گی کب تک ہم قانون بدل کے اپنے ہاتھ سے اپنی پاورز دیتے رہیں گے میں سمجھتی ہوں آج کی پارلیمنٹ کمزور ترین پارلیمنٹ ہے اس لیے کمزور ترین ہے اپنے پاورز دے رہے ہیں کبھی کمیشن ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا بنا دیتے ہیں جو کام آپ کے کرنے والے ہیں وہ آپ دیتے جا رہے ہیں جو کام آپ کے کرنے والے میرے نظر آجا صاحب آپ یہ کیونکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اپوزیشن بھی کہا جاتا ہے اتنی متحد نہیں ہے اس حکومت کے خلاف اپوزیشن متحد ہے نہیں ہے اپوزیشن اپنے اپنے فورم سے اپنی اپنی پارٹی میں رہ کے آواز اٹھاتی ہے یہ اس کا حق ہے اگر جوائنٹ ہو جائے بہت اچھی بات ہے آج ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ جب تحریک انصاف اتجاز کی کال دیتی ہے یا حکومت کو ٹف ٹائم دیتی ہے پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ دے دیتی ہے حکومت کا ساتھ پیپلز پارٹی جمہوریت کا ساتھ ضرور دیں گے حکومت کا ساتھ نہیں دیتے جمہوریت کمزور نہیں پڑتی اگر حکومت بدل جائے میں کیٹاگورک آپ کو یہ سٹینڈ بتا رہی ہوں اگر حکومت میں فلوز ہیں پرائیم منسٹر جو بھی ان کے اگر وہ بدل جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ جمہوریت تو چلتی رہتی ہے دیکھئے آج قوم ڈیمانڈ کر رہی ہے ہم نہیں چاہتے اگر یہ اچھا کام کرتے ہیں پرائیم منسٹر صاحب لگے رہے ہیں چیف منسٹر صاحب کام کرتے ہیں اگر فلوز ہیں آپ ملٹری کورٹس بنا کے بھی اختیارات اپنے دے کے بھی آپ سے کام نہیں ہو رہا تو سوچیں بیٹھ کے کہ ایسی پاور کا کیا فائدہ جہاں پہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے شہادتیں ہو رہی ہیں بھوک سے پیاس سے بجلی سے ہر چیز سے وہ جا رہے ہیں اور آپ پھر کہتے ہیں تنقید بھی نہ کرو کس کو بولیں آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ آج مدرسہ ریفارمز میں آپ نے کیا کیا اور نیشنل ایکشن پلان کے جو بیس نکات تھے اس پر کیا کام ہوا اسلام آباد میں جنہوں نے افتاعت مچائی ہوئی تھی آج بھی بیٹھے ہوئے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس کو روئیں گے جا کے میاں صاحب بیس نکات تھے نیشنل ایکشن پلان کے کہا جاتا ہے کہ جو ذمہ داری تھی پاک فوج کی یا سیکیورٹی فورسز کی وہ تو ادا ہو گئی جو باقی حکومت کے کرنے والے کام تھے یا صوبائی حکومتوں کے کرنے والے کام تھے وہ کس نے کرنے تھے دیکھیں اس میں جہاں تک تعلق ہے آپ نے اس نکتے پر رکھا ہے کہ یقیندن اس پہ کام ہوا بھی ہے اور ابھی اور بہت سا ہونے والا بھی باقی ہے کتنا کام ہوا ہے آج اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ہم نے ان کے کہنے پر نیکٹا بنا دیا ہم نے صوبائی ایپ ایکس کمیٹیاں بنا دی لیکن نتیجہ وہی ہے صوبائی ایپ ایکس کمیٹیز جو ہیں ان کے اجلاس ہوتا رہے ہیں وہ ایک صوبائی گورنمنٹ اور اداروں کے درمیان کوارڈینیشن سے معاملات چلیں ہیں لیکن آج مجھے اگر بات کہیں تو نیشنل ایکشن پلان کے تحت بہت کام ہوا ہے کہاں پر ہوا ہے کونسی آنکھ سے ہمیں نظر آئے گا وہ کام اگر مجھے بات کرنے دیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بزارش یہ ہے کہ ابھی تک اس کے باوجود میں نے ارز کی کہ بہت زیادہ کام ہونے والا ہے کیونکہ یہ لڑائی اس نویت کی ہے کہ جس میں آپ کا دشمن آپ کے سامنے نہیں ہے یہ ایک نئی طرز کی جنگ کا آپ کو سامنا ہے تو اس میں اگر آپ یہ صرف اور صرف کہیں کہ ہوا ہے کچھ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ ان کے پانچ سال پچھلے کا اور آئی ان تین سالوں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں دہشت گردوں کی کمر ٹوٹی ہے اور آج جتنا کام اس کے اوپر ہوگا ہے دیکھیں اکا دکا یہ باگت ہے اکا دکا واقعہ تو ہو رہے ہیں اس میں کوئی شخص نہیں لیکن ریفارمز ہوئی ہیں ہم ہر ساتھ پر ہمارے حضرات فوق ہو گئے ہیں ہم اپنے ملک میں امن اس کو کہتے ہیں کہ ایک سانیا ہو جائے اور اس کے بعد جب دوسرا سانیا ہو تو اس کے درمیان کے وقفے کو ہم امن کہتے ہیں دیکھیں ابھی یہ جنگ آپ کی لمبی چلے گی ابھی کوئی اگر یہ خیال کرتا ہے کہ یہ جنگ آپ نے جیت لیا یہ اور ختم ہو گئی ہے تو کمز کمزاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی نہیں ابھی آپ کو کچھ ٹائم لگے گا آج آپ نے چپے چپے کا دفاع چپے چپے کی سیکورٹی جو ہے چپے کی ہیں بڑے داروں نے اپنے فرائز سر انجام دے رہے ہیں تمام گورنمنٹ اس کو پر متحرک ہے مین فوکس اس پر ہے لیکن اس کے باوجود ابھی آپ کا سفر بہت لمبا ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے بہترین نسان صاحب کے ایسا نہیں کرتا اگر آپ اس بات کو نہیں تسلیم کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم اس جنگ کو جو ہے بڑی کامیابی کے ساتھ آگے نہیں بڑھا سکیں گے تو یہ ابھی بہت سارا کام بہت ساری ری فارمز باقی ہیں بہت سارا کام ہوا ہے وہ کب ہوگا مین صاحب اپنے رقصانے کا انظار کیا جائے گا نہیں باقی کا انتظاحت کوئی نہیں کرتا نہ کوئی یہ چاہتا ہے نا کوئی سوئے سے چاہتا ہے یہ بتا دیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر اس سے پہلے کتنے ہی جلاس ہوئے جب ہم نے ستر شہادتیں ستر لاشے کوئیٹا میں اٹھائی اور اس کے بعد آج جو ہمیہ صاحب کو خیال آیا کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان پر جلاس کرنا ہے کسی گورنمنٹ کو نہ کیپکی کو مرد الزام ٹھراتا ہوں نہ سندھ والوں کو ٹھراتا ہوں نہ کسی اور کو کہوں گا لیکن میں سمجھ تو سب نے اپنی بساب کے مطابق کام کیا کسی نے کچھ زیادہ کر لی ہے پنجاب کے اندر بہت زیادہ ہوگا ہے سندھ میں ممکن ہے کچھ کام ہوا لیکن ہر ایک نے اپنی کپیسٹری کے مطابق کیا اور ابھی یہ بات کہنا میں چونکہ ہمیں نیشنل کنسنسیس چاہیے نیشنل کنسنسیس کے تحت نیشنل ایکشن پلان یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے نیشنل کنسنسیس کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے آج جیما صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے لندن میں فلانٹ نہیں ہے ہمارا آپ کے انڈیا کے ساتھ ضعبت ہے تو میرا خیال ہے اس پر افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ ایسے مواقعے پہ بھی آپ تنقید کا کوئی پہلو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اگر ہمارے لندن میں فلانٹ ہیں یا تو پھر آپ کی تو وہ تو اس لیے کہیں چیما صاحب آج قوم ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ میاں صاحب جب پارلیمنٹ میں آئیں گے تو کچھ رو کی بات کریں گے چونکہ انہی کے اپنے وزیرعالہ بلوچستان نے جس دن یہ دھماکہ ہوا کوئٹہ میں اسی دن اس حملے کو رو سے منصوب کر دیا تو آج ہم لوگ بھی توقع کر رہے تھے کہ میاں صاحب فلور آف دا ہوس آکے بات کریں گے کہ یہ رو نے کیا ہے یا کس نے کیا ہے یا مضمت کریں گے اس کی جو بھی غیر ملکی ایجنسیاں اس میں ملوث ہیں تو میاں صاحب نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی سر بات نہیں ہے زین اس قوم کو میاں صاحب سے توقعات تو بہت سے تھی لیکن ہر پہلو پہ ہر موقع کے اوپر مایوسی ہی سامنے مینی ہو اور آج بھی بڑا مایوس کنگ سا کردار تھا بلکل جسا آپ نے کہا کہ آج ان کو بلکل جب ان کے اپنے انٹیریر منسٹر اپنے ادارے کہہ رہے ہیں شباید موجود ہیں تو پھر ہشک چارٹ کس بات کی پھر میاں مرگوب صاحب کہیں گے کہ یہ بات کرتے تنقید کی کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب یہ ہندوستان گئے تو انہوں نے کشمیری ویڈر سے ملنا ان سے ملاقات کی بجائے یہ اپنے وہ بزنس کنسر جب پارٹنر کے ساتھ اس سے ملاقات کرنے پہنچ گئے تھے سٹیل کی ڈیل کرنے تو جب یہ حقائق ہے میاں صاحب میں کوئی تنقید ایسے ہوا میں نہیں کر رہا ہوں اب گزارے سے یہ ہے ذہن ہو یہ رہا ہے اب تھوڑا سا اگر پوزیٹیو اگر بات کی جائے تو بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی جب نیشنل پلان بنایا جاتا ہے سٹریٹیجی بنائی جاتی ہے تو اس کی کامیابی کے اندر ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کی اپنے اپنے رولز ڈیفائن ہوں جس طرح بھی آپ نے کہا جناب اب جب رپورٹ سامنے آئی ہے جو سیکیورٹی یا آدمی کے اداروں نے جو کچھ کرنا تھا انہوں نے تو اپنا رول ادا کر دیا لیکن جو پولٹیکل سائٹ تھی جو کام سیاسی قیادت کا کرنے والا تھا اس میں بہت ساری کمی دیکھنے سامنے آئی ہے تو میں یہ سواجتا ہوں جو میں نے پہلے شروع میں بھی آپ سے ارز کیا کہ جب ہم بات کرتے ہیں انٹیلیجنس کے اداروں کی آرمی آپریشن کی یا رینجز آپریشن یا پولیس کا آپریشن اس کے اندر پھر یہ پولٹیکل اختیارات کا ہونا اور ایسی ایک کنڈیشن لگا دینا کہ جی صبحی حکومت یا ففاقی حکومت فیصلہ کرے گی کہ جناب اس گاؤں یا اس نکر میں انہوں نے جانا ہے یا نہیں جانا ہے جب ہم نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے دیشنگردی کا خاتمہ کرنا ہے پاکستان کے ہر کونے سے تو پھر ٹوٹل اختیار سیکیورٹی فورسز کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ انٹیلیجنس کی بیسز کے اوپر بجائے اس کے کہ وہ سیاستدانوں کی شکلیں دیکھتے رہے بیٹھ کے کہ جناب یہ کب ہمیں گو آئیڈ دیں گے اور کب ہم جا کے تب تک جو ہے وہ دیشنگرد وہاں بیٹھ کے ان کا انتظار کریں گے وہاں بیٹھ کے تو یہ کیا کس کو یہ احمد بنا رہے ہیں اور کس کو یہ بے فکو برانے کی اس قسم کی پولیسیز بنا رہے ہیں میں تو ان لوگوں کی عقل پہ حیران ہوں کہ اس قسم جو جو کام آپ فوج کے سیکیورٹی اداروں کے انٹیلیجنس اداروں کے کرنے والے ان کو کر رہے دیں یہ اس قسم کی بیس میں کنڈیشنز آئین کے نام کے اوپر قانون کے نام کے اوپر صرف اپنی یہ سیاسی سعودہ بازی کے چکر میں ان مت رکھیں اس قسم کے اختیارات اگر وہ سندھ میں آپریشن کرنا چاہتے ہیں پنجاب میں آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ان کو کرنا چاہیے اور فوری کرنا چاہیے ہم نے تو نہیں کہا کہ جناب پورے کے پی کے اندر فواج پاکستان وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں ہم بتائیں گے کہ نوے نوے دن کے بعد ہم بتائیں گے کہ اب اگلے نوے دن آپریشن ہونے یا نہیں ہونا تو یہ وہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تنقید نہیں ہے یہ ایک پوزیٹیو وے فورڈ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستان نہیں چاہے گا کہ یہ لوگ اپنی سیاسی دکانداری کو چھوڑ کے اب پاکستان کا سوچیں اور میرین انور راجہ صاحبہ اس پہ کوئی پوائنٹ آئیڈ کرنا چاہیے ہیں چیما صاحب بلکل میرین انور راجہ صاحبہ کوئی پوائنٹ اس پہ آئیڈ کرنا چاہیے ہیں دیکھئے ایک تو چیما صاحب بھی سیاستدان ہے اور ایک سیاسی کارکون ہے میں سمجھتی ہوں ایک تو یہ نیگٹیوٹی میں سیاست کے ورڈ کو نہیں یوز کرنا چاہیے کہ اپنی سیاست اس پہ نیگٹیوٹی میں نہیں یوز کرنا چاہیے ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے اور دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ بالکل یہ جمہوریت نے آپ کو آئین نے آپ کو قانون نے یہ حق دیا ہے سوبوں کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے اختیارات ریگارڈنگ رینجز ریگارڈنگ فورسز وہ استعمال کریں اور یہ کہہ دینا کہ فورسز جو ہیں یہ سیاستدانوں کی شکلیں دیکھتی رہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ جو ایک جمہوری روایت ہے اس کو انڈرمائن نہ کریں یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے کبھی آپ نے کسی کرنل کو میجر کو برگیڈیر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کیا جرنلوں کے ہم آپس میں مو دیکھتے رہے ہیں اور آپ سیاستدانوں کو جو چیزیں وہ دے دیں تو اگر ایک سیاسی کارکون ہے بیسک تو اس کو ایک تو سیاست کو نیگٹیوٹی ورڈ نہیں یوز کرنا چاہیے اور دوسرا یہ بات نہیں کہنے چاہیے جو آہن اور قانون آپ کو حق دے رہا ہے اس کو آپ کو ضرور استعمال کرنا چاہیے اگر نہیں دے رہا اور تو پھر آپ کھلا چھوڑ دیں آپ آرمی کو یا فورسز کو یا جو بھی ہیں آپ جائیں وہ جس صوبے میں چاہیں جو مرضی چاہیں میں نے ننور راجہ سیبہ ہمیں نتر آتا ہے کہ سیاسی جماعتیں میں درہا مکمل کرنا چاہیے سیاسی جماعتیں پھر اب دیکھیں آپ سندھ میں اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی میں رینجرز کا کامیہ وہ اپریشن ہوا جب بات کی جاتی ہے کہ پورے سندھ میں اس اپریشن کی توسیق کی جائے یا رینجرز کو اختیارات دیئے جانتا وہاں پر پھر پیپلز پارٹی لیکٹ کرتی ہے میں نے پھر آپ کی بات کی اختیار دیا گیا حکومت کو اختیار دیا گیا صوبے کو اختیار دیا قانون میں دے دیا نا اختیار تو اگر وہ اختیار یوز کرتی ہے اس کا آب برا نامنا ہے کیونکہ اس کا وہ اختیار دیا گیا این فنڈر قانون کے اندر مجھے مکمل کرنے دیں اگر اختیار دیا گیا ہے تو ہمارے سیاسی کارکنوں کو اپنے سیاسی کارکن جائے وہ کسی اور پارٹی کے ہوں ایک طریقے سے بات کرنے چاہیے اور دوسرا میں آپ کی بریک کا ٹائم ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھئے جب تک کہ یہ اختلافات پارلیمنٹ میں ختم نہیں ہوں گے اور پارلیمنٹ اپنے اختیارات دیکھتی نہیں جائے گی ہاتھ سے آپ کی سیکیورٹی بھی کمزور ہوگی اور آپ کی جو انٹرنل ایکانومی کی کنڈیشن ہے یہ بھی کمزور ترین ہوتی جائے گی ٹھیک ہے بالکل مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے بات بڑی خوبصورت کی میں نے انور راجہ صاحبہ نے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے لیکن آج جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا سپیچلی سانہ کوئٹا پہ تو بعض حکومتی لوگوں کی جانب سے یہ بھی تنقید کی گئی کہ آج پھر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب پارلیمنٹ کے اجلاس میں نہیں آئے بریک کے بعد اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا میاں صاحب آج پارلیمنٹ میں ایک سیشن تھا اور سانہ کوئٹا پر بات کی گئی آپ ہی کی جماعت کے کئی لوگ اب تنقید کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس اجلاس میں شرکت کے لیے نہیں آئے تو خالی اس بات پر کیوں تنقید کی جا رہی ہے کہ انخان صاحب نہیں آئے حکومت کا ہونا وہاں پر ضروری تھا حکومتی بیانات ضروری سے چونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے سانہ کوئٹا پر بیان دینا دیکھیں جس طرح مہرین مراج صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کو پاورفل ہونا چاہیے پارلیمنٹ یقیناً ایک سپریم آدارہ ہے بلکہ صاحب اور اس کو جو کانسٹویشن کے اختیارات حاصل نہ وہ شاید کسی اور آدارے کے پاس نہیں ہیں تو اس آدارے کو جتنا ہم سٹینٹن کریں گے ملک کے اندر ڈیموکریسی اتنی مضبوط ہوگی اور دیکھیں آج پرائیمنٹس صاحب خود بھی پارلیمنٹ میں تشریف لائے انہوں نے وہاں پر اپنا ایک پالیسی بیان دیا اور اس عظم کا اظہار کیا کہ ہم پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ پہلے سے زیادہ یقین محکم کے ساتھ جو ہے ہم اس دہشتگردی کو کچلنے کے لیے پور عظم ہے تو یقیناً آج اس موقع کو پر عمران خان صاحب بھی وہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنا بیان دیتے تو قوم کو ایک اچھا مذہبت پیغام جاتا لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس پر افسوسی کا اظہار کیا جا سکتا ہے اور دیکھیں دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جو پارلیمنٹ کو بے وقت سمجھتی ہوں جو پارلیمنٹ کو ستیفے دیتے ہوں اور پارلیمنٹ کے والے سے جس طرح وہ باہر شہرہ دستور پر کھڑے ہو کے تورلے سناتے ہوں ان کے نزدیک پارلیمنٹ کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے وہ صرف کس طرق میں ہو سکتی ہے جب آپ اقتدار ان کو دے دیں تو پھر پارلیمنٹ سپریم ہوگی اگر اقتدار نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کی وہ حصیت ان کے نزدیک تو نہیں بن سکتی جو جس کی آج خواہش کی جا رہی ہے اور میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ پیروز پارٹی نے ہر موقع کے اوپر کسی بھی سازش کے اوپر انہوں نے جمہوریت کے خلاف ہمیں ان سے لاکھ اختلاف ہوں گے ہمیں ان کی پالیسیوں پر اختلاف ہوں گے ان کے رول جو گورنمنٹ کیا ہے اس پہ اختلاف ہوں گے لیکن جمہوریت کے حوالے سے ان کا ایک اپنا ٹریک ریکارڈ ہے چاہے وہ زیاءالحق کی عامریت سے لے کے آئی تک چلنے بھوٹی صاحب کے جو حادثہ ہوا ان کو ہینک کیا گیا اس سے لے شاہد سے آئی تک عمد جیمہ صاحب آج عمد کی تقیب کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب آج جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ حاصل سانیہ کوئٹہ بھی سانیہ کوئٹہ پہ بڑا امپورٹنٹ تف ٹائم دیتے لیکن آج پھر خان صاحب غیر حاضر رہے اجلاس سے پہلی بات دیں کہ یہ موقع حکومت پہ تف ٹائم دینے والا یا پوائنٹ سکورنگ کا نہیں تھا ہمارے پارلمانی میڈر محکم شاہم عمود قریشی صاحب بلکل وہاں موجود تھے انہ نے پارٹی کی نمائنگی کی اور وہاں پہ پارٹی کا موقع بھی بیان کیا انتہ فلور آف تا ہاؤس میاں صاحب نے جو بات کی نا افسوس ہے بات یہ کہ میاں صاحب کو نہیں پورے آج کل تو پوری نون لیگ کو یہ افسوس ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں اور یہ جو پورا ایک عمران فوبیا ہوا ہے نا پوری نون لیگ کو انکلوڈنگ میاں نواز شریف صاحب تو ایسے موقع کے اوپر تو آپ نے بلکل ٹھیک ہے ان کو تو چاہید ہے واضح پولیسی دیتے اقدامات بتاتے جو میں نے آپ سے کہا زیرو ٹولرنس کا فیصلہ کرتے گے کہ آج کے بعد کسی قسم زیرو ٹولرنس شو کریں گے ٹرریزم کے خلاف افواج پاکستان سیکیورٹی فورسز کو پورا فری ہینڈ دیتے کہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں وہ آپریشن کرنا چاہے ان کو اجازت ہونی چاہیے تھی تاکہ وہ دہستگردی کا مکمل خاتمہ کر سکیں یہ ہر ہر موقع ایسے سانے کے بعد یہ جو ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں کوئی کہتا ہے جی سیکیورٹی لیپس ہو گیا ہے کوئی کہتا ہے جی اداروں کی کپیسٹی نہیں ہے کوئی کہتا ہے جی کسی کا فیصلہ غلط ہو گیا ہے بات یہ تو معصوم پاکستانیوں کی جانے جاتی ہیں ان کے خاندان بچارے پیچھے سے لاوارس ہوتے ہیں لہٰذا سیاسی قوتوں کے اوپر سیاسی لیڈرسپ کے اوپر یہ ایک قومی ذمہ داری ہے اور میں جو بات میں جو میں نے پہلے بھی کی میں ابھی بھی اس پر قائم ہوں کہ جو کام جس کا کرنے والا ہے اس کو دیا جائے انٹیلیجنس کے ادارے یا فوج یا سیکیورٹی ادارے ان کا فیصلہ ان کو کر رہے دیں کہ انہوں نے کون سا جو ہے ان کا کام ہے جا کے دیشت گردوں کو پکڑنے ان کا خاتمہ کریں یہاں پہ جو بیٹھی سیاسی قوت جو بیٹھی ہے اس کا کام ہے کاؤنٹر ٹیررزم سٹیٹیجی بنائیں اس سوچ کا خاتمہ ہم نے کیسے کرنا ہے جو ابھی شروع پر پروگرام میں بات ہوئی تھی مدرسہ ریفارم پر کام کرنے کا ضرورت ہے جوڈیشل ریفارم پر کام کرنے کی ضرورت ہے اداروں کی کپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے سبائی جو ادارے ہیں پولیس کے ان کو دی پولٹیسائز کر کے ان کی کپیسٹی بلڈنگ کریں تاکہ وہ لائن آرڈر کو سسٹین کر سکیں اس کو مینٹین کر سکیں آپریشنز کے بعد بلکہ ٹھیک ہے یا آج ایک بڑی بلکہ ٹھیک ہے جی مطلب آپ کا پوائنٹ آفی آئیڈ ہو گیا ہے بڑی امپورٹن بات آج جوڈی نصار نے بھی کہی ہے کہ سیول ملٹری اتحاف سے جو ہے وہ امن قائم ہوا ہے تو میرین انور راجے صاحب سے میں پوچھوں گا کیا واقعی سیول ملٹری اتحاف سے یہ بھی تک جو امن قائم ہوئے چونکہ بعض طریقہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیول ملٹری جو قیادت ہے وہ ایک پیج پر رہی ہیں پھر اس اتحاف سے امن کیسے قائم ہو رہا ہے دیکھئے ایک تو سیول اور ملٹری بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے اتحاد کا تو مجھے یہ پتہ نہیں ہے ایک بیلنس بہت ضروری ہے پاکستان کے اندر کیونکہ یہ بیلنس رہا نہیں اور دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتی ہوں فیڈرل حکومت کے لئے وہ یہ ہے کہ کلہارے سے کپڑے دھویں اور کہیں اللہ خیر کرے گا جب آپ کلہارے سے کپڑا دھویں گے تو وہ تو کٹ جائے گا پھٹ جائے گا تو خیر مشکل ہوگی وقت اور قوم کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ خدارہ پولیسیز جو بنا رہے ہیں اس پہ عمل درامت کہاں ہے جو قانون بنا رہے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کہاں ہے کہاں ہیں وہ ریفارمز کی امپلیمنٹیشن جو قانون نیکٹا کے اندر نیشنل ایکشنل پلین کے اندر پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس یعنی آپ دیکھیں پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس پھر باسٹھ ستر شہادتیں ہو جاتی ہیں کس چیز کا انتظار ہے امپلیمنٹیشن کے لیے وہ فورسز کے ادارے ہوں وہ حکومت ہو وہ وزراء ہوں کون جواب دے ہیں آخر کوم یہ جو شہادتیں ہیں یہ کس کے دامن پہ اپنا لہو تلاش کریں اور کتنی شہادتیں ہم نے دینی ہیں آزادی میں کہتی ہوں کوم کو جشن آزادی مبارک مگر کوم پوچھتی ہے کہ آزادی ان گھروں کی جن کی شہادتیں ہو گئی ہیں کون جواب دے ہیں کون جواب دے ہیں اس آزادی کا اس سوچ کا اس تجدید اہد جو قادع اعظم حمد علی جنہ اور علامہ اقبال نے اس ملک کو بناتے ہوئے کیا تھا اور اعتبار کیا تھا ہم کسی جمہوری فورس کے خلاف نہیں ہیں مگر ڈیمانڈ کرتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ میں سمجھتی ہوں اس حد تک چلی جائے گی کہ اگر قوم سڑکوں پہ نکل آئی تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا بلکل ٹھیک ہے امیہ صاحب مجھے یہ بتا دیے گا کہ آج اپوزیشن لیڈر نے بھی کہا کہ حکومت منفی سیاست کر رہی ہے نیشنل ایکشن پلان پر تو حکومت کو کیا ضرورت ہے اس وقت منفی سیاست کرنے کی نیشنل ایکشن پلان پر اپوزیشن لیڈر نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بیان دیا کہ حکومت جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے پیچھے چھپنا چاہ رہی ہے تو کیوں حکومت کیوں نہیں اس پر امپلیمنٹ کر کے رول موڈل بنتی دیکھیں اپوزیشن لیڈر کا یہ اپنی ان کی سوچ ہو سکتی ہے جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے گورنمنٹ اس پر بڑی سنجیدہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کر رہی ہے اس کو مزید اگزیکیوٹ کرے گی اور جب تک دہشتگردی کا اس ملک سے خاتمہ نہیں ہوتا ہم پورا زمیں اپنے جتنے وسائل ہیں اس کے اندر جو کہیں گے چیما صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اداروں کو فری ہینڈ دیں اداروں کو نیشنل ایکشن پلان کے تحت فری ہینڈ ہے جہاں پر بھی انٹیلیجنس ادارے چاہتے ہیں وہ ایکشن کر سکتے ہیں کسی قسم کی ان کو رکاورد نہیں ہے نہ کسی سے اجازت کی ضرورت ہے اجازت ہو چکی ہوئی ہے اس کے اوپر اگر یہ سوچنا کہ کوئی قدگن لگ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی قدگن نہیں ہے دیکھیں چھوٹو گائیں آیا پنجاب کے اندر تو وہاں پر خود فوری کو بلایا کہ جی آ جائیں سر وہ تو پولیس ناکام ہوئی نا نہیں پولیس کے بھرکی بات نہیں پولیس تو بیس دن وہاں پر لڑتی رہی پولیس کے لوگ وہاں پر شہید ہوئے جب پولیس ناکام ہوئی جب نہیں ہوا تو بلا لیا نا تو اسی طرح سر ناکام ہوئی نا پولیس پجاب پولیس جس پر مزیر آر صاحب کو بہت مہان ہے پجاب پولیس اس کام کے لئے نہیں تھے اس سے نہیں ہوا تو ہم نے اس پر آپ ماننے ہیں کہ پجاب پولیس ناکام ہوئی اس اوپریشن ہے پجاب پولیس ناکام کیلئی سر پورٹنگ ہے مزیر آرہے ہیں مزیر آئے ہیں منجل کے اغواہ ہو رہے ہیں کس بات پر یہ کہنا کہ دانے ہیں آپ نے پر کاغ اڑھا رہے ہیں لیکن ایک بات یہا کہ ہمیں اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے آج یہ حالت جنگ کے اندر ہم لوڈمان کر رہے ہیں ہم پاکستانی ہیں پاکستان کی ہر پاکستانی کی آواز ہیں اور ہر ادارہ یہ چاہتا ہے میہ صاحب مہرہ شیمہ صاحب لاسٹ منٹ آپ کے پاس ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا میہ صاحب نے کہ پنجاب پولیس چاہید آپریشن کے لیے نہیں ہے یہ نہیں کا آپریشن لیکن ان کی تپیشی سے کہہ رہا ہوتا پنجاب پولیس کے ذمہ تو انہوں نے جو وی ای پی پروٹوکال اور اپنا ایک ملٹن ونگ کے طور پر اس کو استعمال کر رہے ہیں پورے ادارے کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دی ہے ان کی خود اپنی آئی جی عباس خان کی آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے خود اپنے پسلے ٹینئور کے اندر پچیس ہزار بندہ پنجاب پولیس میں ایسا بھرتی کر دیا تھا جس کا اپنا کرمینل ریکارڈ تھا پنجاب پولیس ہے پنجاب پولیس ہے یہاں سے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پرزی سے کوئی اتھانے دار نہیں اپنا ہمارے پرزی کوئی ڈی ایس پی اور ایس پی نہیں لگتا آپ صرف کہتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں یہ حقیقت میں تمام آپ کا اکی پی کے اندر تمام سسٹم پولیٹی سائی ہے اور آپ کے پاس ہمارے یہ بسترین جلالے میں وہ بھی یہ بات مجھے پی آرہے ہیں آپ دونوں سے پزارش ہے کہ میرے پروگرام کا وہ ختم ہو گیا ہے ناظرین دشمن بلوچستان میں ایسی کاروائیاں کر کے اس میں کوئی شک نہیں کہ اقتصادی رہ داری کو کمزور بنانا چاہتا ہے لیکن جہاں پر سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان قائم کرے وہاں پر سیاسی جماعتوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اس وقت قوم کو متحد کریں گزشتہ کئی روز سے میں خود کوئیٹا میں مقیم تھا اور کوئیٹا کہ جو عام شہری تھے میں نے ان سے ملاقات کی اس میں کوئی شبہ نہیں کوئی شک نہیں کہ جو کوئیٹا کا رہنے والا ہے عام شہری وہ بھی اس وقت تعریف کر رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے کوئیٹا کے امن کو بحال کرنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے لیکن اب ذمہ داری ہے سبائی حکومت کی کہ جو سیکیورٹی فورسز نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی اس کے بعد جو سبائی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ فیلحال اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے فیلحال کے لیے اتنا ہی زین علی کو اجازت دیں اللہ نکہ بان